دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا دجال کے بارے میں کہ دجال کب ظاہر ہونے والا ہے دجال کسی علاقے میں ظاہر ہونے والا ہے اور کون لوگ اس کے فتنے میں آئیں گے اور اس کو کون قتل کریں گے یہ تمام باتیں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا آپ نے بتایا کہ اگر میری مجودکی میں اس کا خروج ہوا تو میں تمہاری جانب سے اس پر دلیل کے ساتھ گالب آ جاؤں گا اور اگر اس کا خروج میری ادم مجودکی میں ہوا تو ہر شخص اپنی جانب سے اس کے ساتھ مقابلہ کرے اور ہر مسلمان کے لئے اللہ تعالی میرا خلیفہ ہوگا بلا شبہ دنبال جوان گنگریالے بالوں والا ہوگا اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی گویا کہ اس کو عبدالعزی بن قطن کے مشابہ سمجھتا ہوں تم میں سے جس شخص سے اس کی ملاقات ہو جائے وہ اس پر صورت قحف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے اور ایک روایت میں ہے وہ اس پر صورت قحف کی شروع کی آیات کو تلاوت کرے اس لئے کہ ان آیات کی سبب اس کے سبب تم سب کو اس پر اتنے سے بچاؤ حاصل ہوگا وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستہ پر نکلے گا وہ اپنے دائیں بائیں فساد برپا کرے گا اے اللہ کے بندوں اس وقت پر ثابت قدم رہنا ہوگا ہم نے دریافت کیا کہ وہ زمین پر کتنا عرصہ ٹھہرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چالیس دن ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک مہینے ایک جمعہ کے برابر اور بقیہ دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے ہم نے درافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا ہمیں اس میں ایک دن کی نماز میں کفائیت کرے گی آپ نے نفی میں جواب دیتے ہوئے فرمایا تم نے نماز کے اوقات کا اندازہ لگانا ہوگا ہم نے درافت کیا اے اللہ کے رسول وہ زمین پر کس قدر تیز افتاری سے بھاگے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارشی مانند جس کو پیچھے سے تیز ہوا سے دھکیلا جا رہا ہو بلوگوں کے پاس جائے گا انہیں اپنی جانب دعوت دے گا لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے وہ بادوں کو برسانے کا حکم دے گا تو بارش برسنے لگ جائے گی اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبز سبزہ اوگائے گی لوگوں کے چار پائے جب شام کو ان کے پاس آئیں گے تو ان کی کہان پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی اور ان کے پستان دوسر سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے پہلو باہر نکلے ہوئے ہوں گے اس کے بعد قبال کچھ لوگوں کے پاس جائے گا دجال کچھ لوگوں کے پاس جائے گا انہیں دعوت دے گا وہ اس کی دعوت ماننے سے انکار کر دیں گے جب وہ وہاں سے جائے گا تو وہ خوشک سالی کا شکار ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان کے ہاتھ مال و دولت سے خالی ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد دجال بے آباد زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا وہ اپنے خزانے اگل دے چنانچہ وہ اگل دے گی چنانچہ زمین میں چھپے ہوئے خزانے اس کے پیچھے جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنی امیر کے پیچھے روان روان رہتی ہیں اس کے بعد وہ دجال ایک شخص کو بلائے گا جو بھرپور جوانی والا ہوگا تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا دونوں ٹکڑوں کے درمیان کا فاصلہ تیر مارنے کی جگہ سے نشانے تک کے برابر ہوگا دجال پھر اسے بلائے گا تو وہ اس کی جانب مسکراتا ہوا ڈولتا ہوا آئے گا وہ دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صبح بن مریم علیہ السلام کو مبود فرمائیں گے وہ دمش شہر کی مشر کی جانب سفید منار کے قریب اتریں گے گیر اور رنگ کی وہ چادر میں زیب تن ہوں گے اور دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پیروں پر رکھے ہوئے ہوں گے اور سر نیچے کرتے وقت ان کے سر سے پانی کے کتریں گریں گے اور سر بلند کرتے وقت موتیوں کی مانن کترات لڑکتے ہوئے دکھائے دیں گے یہ ناممکن ہوگا کہ کوئی کافر عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا کو محسوس کرے اور وہ مر نہ جائے اور ان کے سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے لس شہر کے دروازے پر پائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام سے قتل کر دیں گے اس کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ نے دجال سے تحفظ دیا تھا وہ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتائیں گے عیسیٰ علیہ السلام ابھی ایسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ پر وحی کریں گے کہ میں نے ایسے پہاڑ سے بندوں کو باہر نکالا ہے کوئی شخص بھی ان کے ساتھ نیبروازمہ نہیں ہو سکتا اس لئے آپ میرے بندوں کو کوہتور پہاڑ میں محفوظ کر لیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہماری چینل آپ کا رحمان اسلامی کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں اور کومنٹس ضرور کیا کریں آپ کی رائے ہمارے لئے بہت امپورٹن ہوتی ہے شکریہ